دیکھ رہے ہیں سٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلس پیرڈائز فنکشن پیلس محبوب نگ تلنگانہ اسمبل انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی تمام پارٹیاں انتخابی سرگرمیات تیز کر دی ہیں تلنگانہ میں موجود برسر اختردار پارٹی بی آر ایس نے انتخابی تاریخ کے اعلان سے پہلے ہی ایک سو انیس حلقوں میں اپنے امیدواروں کے نام اعلان کر دیا اس اعلان کے ساتھ ہی امیدواروں نے اپنے اپنے حلق جات میں انتخابی تشیر کا آغاز کرتے ہوئے عوام کو لبھانے کی کوشش میں لگے ہیں وہیں ظلہ محبوب نگر میں دو مرتبہ جیتنے والے ڈاکٹر ویس ننے وازگورڈ کو بی آر ایس نے تیسری مرتبہ امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے اور ڈاکٹر ویس ننے وازگورڈ نے ایک میاد ایمیلے اور دوسری میاد ریاست کے وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں اور وہ اس مرتبہ محبوب نگر کی ترقی کی بنیاد پر عوام سے اوٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ مطمئن ہے کہ عوام ترقی کی بنیاد پر انہیں کامیاب کریں گے تو وہیں کانگریس نے بڑی ہی غور و فکری کے بعد اپنی دوسری فہرست میں محبوب نگر امیدوار کی حیثیت سے سابق ایمیلے این ایم سرنیواز ریڈی کو امیدوار بنایا ہے این ایم سرنیواز ریڈی امیدواری کے اعلان سے پہلے ہی عوام میں موجودہ حکومت کی بدنوانی اور اس کی مات کے نفاظ میں عوام کو دھوکہ دیے جانے پر عوام میں شور بیدار کر رہے ہیں تو وہیں کانگریس کی چھے ڈکلیریشن کا حوالہ دیتے ہوئے عوام سے اوٹ ڈانے کی اپیل کر رہے ہیں اور وہ پور امید ہیں کہ عوام اس بار بدلاؤ چاہتی ہے اور کانگریس کو کامیاب کریں گے تو وہیں بی جے پی نے اس انتقاب میں امیدوار کے طور پر سابق رکن پارلیمان جیتن در ایڈی کے بیٹے میتن ریڈی کے نام کا اعلان کیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ہائی کمانڈ جیتن در ایڈی کو امیدوار کے طور پر اعلان کرے گی لیکن ہائی کمانڈ نے سب کے خیالات کو مسترد کرتے ہوئے ان کے بیٹے میتن ریڈی کا اعلان کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہائی کمانڈ جیتن در ایڈی کو لوگ سبھا انتخابات میں بطور ایم پی امیدوار کھڑا کرنا چاہتی ہو بی جے پی عوام میں اس نعرے کے ساتھ جا رہی ہے کہ بی آر ایس کی سٹیرنگ ایم آئی ایم کے ہاتھ میں ہیں لہٰذا بی آر ایس اور ایم آئی ایم کو ہٹانے کے لیے بی جے پی کو مضبوط کریں ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عوام بی آر ایس کی ترقی والے نعرے کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر بدلاؤ کی سونچ کو لے کر کانگریس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر بی جے پی کے بی آر ایس اور ایم آئی ایم ایک ہی ٹیم کے نعرے کے ساتھ کھڑی ہوگی